اسلام علیکم دوستوں آپ سب ہی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں مجھے بھی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ سے ملنا ہوگا وہ میری حالت سے ضرور واقیف ہوگے محبوبِ الٰہی میری مدد ضرور کرے گے پھر وہ شخص کئی دن کا پیدل سفر تیہ کر کے دہلی پہنچا اور حضرت نظام الدین اولیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت حضرت نظام الدین اولیہ اپنے مریدوں کو قرآن پاک کا درس دے رہے تھے حضرت نے ایک بدحال شخص کو کھان کہا کہ دروازے پر حیران اور پریشان کھرا دیکھا اندر آ کر بیٹھ جانے کے لیے کہا پھر جب قرآن پاک کی تلابت پورا کر کے مجلس اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت نے اس پریشان حال شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت شفقت آمیز لہجے میں آمد کا سبب دریافت کرنے لگے وہ مفلس شخص کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی بہت بدحالی میں بسر کی ہے لیکن آج تک کسی کے سامنے دستی طلب دراز نہیں کیا شاید میں آخری سانس تک بھی اپنا دامن نہ پھیلاتا مگر میری زندگی کی سب سے بری ضرورت نے مجھے آپ کے آستانہ آلیا تک آنے کے لیے مجبور کر دیا ہے وہ مفلس نادان شخص اب بھی اپنے دل کی بات کہتے ہوئے جھجک رہا تھا شرم دامن گیر تھی اس لیے اس کی گفتگو کا انداز بہت پیچیدہ تھا حضرت نظام الدین آلیا نے اپنے خادم کی طرف دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے خادم اٹھ کر چلے گئے اب وہاں حضرت نظام الدین آلیا کے اور اس پریشان شخص کے سوا کوئی تیسرا انسان موجود نہیں تھا برادری مند تمہیں جو کچھ کہنا ہے بلا تکلف کہہ ڈالو اب یہاں کوئی غیر نہیں ہے میں تو خود تمہارا عزیز ہوں مجھے اپنا سمجھ کر وہ بات کہہ دو جو تمہاری زبان تک آتے آتے اچانک رک جاتی ہے کچھ دیر کے بعد اس انداز پر وہاں شخص جارو کتار رونے لگا شیخ میں سنیت زادہ ہوں ساری عمر محنت مزدوری میں گزاری مگر اب تین بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں کوئی اہلے غیرت نہیں آتا کہ میری خاندانی شرافت کو میار بنا کر مجھ سے رشتہ زورے سب لوگ قیمتی دہج طلب کرتے ہیں اور پور تکلف دعوتوں کا تمام چاہتے ہیں میں کیا کروں کی مجھے تو دو وقت کی روٹی بھی بری مشکل سے ملتی ہے اتفاق سے میرے ایک رفیق نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کیا آپ ہندوستان کی بے تاج بادشاہ ہیں اور آپ کے دروازے سے کوئی ضرورت مند نامراد واپس نہیں جاتا یہی سوچ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرے دوست تمہیں کسی نے غلط بتایا کہ میں ہند کا بے تاج بادشاہ ہوں درویشی میں تو تاج کا تصور ہی حرام ہے اور شہنشاہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جات ہے میں تو اس کی عظیم و شان سلطنت میں رہنے والا ایک ادنا سا انسان ہوں جسے اس نے اپنی رحمت لاجوال کے صاحبان میں چھپا رکھا ہے نہ میں یہاں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہاں اپنے محدود خزانوں میں سے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے یہ کہہ کر حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو طلب فرمایا اور پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا اقبال تمہارے پاس جو کچھ ذرا نقد ہے وہ لے آؤں خانکاہ میں آنے والے تمام سہائق اور نظرات خواجہ اقبال کی تحبیر میں رہتے تھے اس رقم سے لنگر کھانے کے خرچ پورے ہوتے تھے اور حاجت مندوں کی خالی جھولیاں بھری جاتی تھی خواجہ اقبال پیرو مرشد کا حکم سن کر واپس چلے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو بہت اداس تھے خواجہ اقبال نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کہ آج اتفاق سے ایک تنکہ یعنی سکہ بھی موجود نہیں ہے جس قدر بھی رقم تھی اس سے مقبرے کا سامان خرید لیا گیا ہے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے خواجہ اقبال کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اب جو بھی نظرانہ یا تحفہ آئے اسے میرے پاس لے آؤں پھر جب خواجہ اقبال واپس چلے گئے تو حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے مہمان کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا تم پریشان نہ ہو اللہ کارسازِ عالی ہے اور وہی دستگیروں مشکل کشاہ ہے مجھے اس جات پات پر یقین ہے کامل ہے کہ وہ انقریب تمہاری حاجت روائی کرے گا انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی شادی حج پر منشاہ ہو جائے گی آج خانکاہ میں جس قدر تنہائی اور نظرانے آئیں گے ان سب پر تمہارا حق ہوگا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد اجنبی مہمان مسرور مطمن ہو گیا اور برے والے انداز میں کہنے لگا شیخ دونوں جہاں میں آپ کا مرتبہ بلند ہو میں نے جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے مہمان کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو بات بدل دیا کہ دہلی کا کوئی امیر نظرانہ بھیجے تو آپ رحمت اللہ لے اس مجبور باپ کی حاجت روای کر سکیں اب اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس دن ایک شخص بھی کوئی توفہ یا نظرانہ لے کر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا یہ برے عجیب و غریب بات تھی جب سے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ پر ہاتھ کا دروازہ کھلا تھا اس روز سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ کھانکہ میں ہزاروں کی رقم نہ آتی ہو آخر جب رات ہو گئی اور حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ عیشہ کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اجنبی مہمان سے ماجرے کو شہانہ لہجے میں فرمایا سنید میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہارا نہایت قیمتی وقت حالت انتظار میں گزر گیا گیا پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ صبر ہی سلامتی کا راستہ ہے اور صبر ہی انسان کی نجات ہے تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو گے دیکھیں کل پردائے گیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے خواجہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مہمان کے لئے بطور خاص شب بسری کا احتمام کیا جائے دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے شام تک حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی عقیدت مند نظرانہ لے کر حاضر نہیں ہوا یہ بہت عجیب صورتحال تھی جسے کھانکاہ میں رہنے والے ہر شخص نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیہ نے اپنے مہمان سے ماجرت کرتے ہوئے فرمایا میرے دوست آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا مگر تم پریشان نہ ہو ایک دن اور انتظار کر لو انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی مہمان عدبی احترام کے سبب خاموشی سے اٹھ گیا لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندرونی کرم میں مبتلا ہے حضرت میں الہی رحمت اللہ علیہ ہر طرح اس کی بجراہی کر رہے تھے خانکاہ میں قیام کرنے والا ہر شخص فرش پر سوتا تھا مگر حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تھا تاکہ کالی نصب سنیت کی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ رہ جائے مگر وہ شخص اس ظاہری توجہ سے متمن نہیں تھا ایک مناسب رقم اس کی ضرورت تھی اور رقم کے حصول کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے پھر جب وہ سنیت زیادہ اپنے بستر پر دراز ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے تین جوان بیٹیوں کے چہرے اُبھر آئے سنیت کے دل میں درد کی ایک ایسی تیز لہر اُٹھی اور پھر یہ لہر اس کے پورے وجود پر مسلط ہو گئے تیسرے دن سنیت زیادہ نے فضر کی نماز حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ادا کی پھر آنے والے عقیدت مندوں کے حجوم میں اضافہ ہوتا گیا مگر ان میں کوئی ایک شخص بھی نظرانا یا حدیہ لے کر نہیں آیا تھا سنیت زیادہ کی مایوسی بڑھنے لگی آنکھوں میں کئی بار اکس شکایت اُبھرا مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جمبش نہ ہو سکی دن سائستہ گزرتا رہا خانکاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی مگر اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ نظر یا تحفے کے نام پر مسلسل تین روز سے ایک درہم یا دینار حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا یہ صورتحال سیند زادے کے لیے بہت فکر انگیز تھی اور خود حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ بھی اب سوچ رہے تھے یہاں تک کہ شام ہو گئی پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے سیند زادے کو اپنے حجرہ مبارک میں بلایا اجنبی مہمان کا خیال تھا کہ شاید دہلی کا کوئی امیر قیمتی نظرانہ لے کر آیا ہوگا اور حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ نے وہی نظرانہ اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے انہی خوشک خیالات میں گھرا وہ شخص حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خلبت میں حاضر ہوا اور دست بستا بیٹھ گیا میرے دوستو تمہیں اس فقیر کے گھر آئے ہوئے تین دن گزر گئے اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ درویش جس کے بارے میں بیتاج بادشاہ جیسے کئی خطاب آج شہرت پا گئے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھ میں نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں میں تمہاری ضروریات کی نزاقت اور شدت سے بھی واقف ہوں مگر کیا کروں کہ آج میرے ہاتھوں میں اتنا بھی نہیں ہے کہ تمہیں پورے سکون اور اتمنان کے ساتھ تمہارے گھر کی جانب روانہ کر سکوں سنیت زیادہ بھی بڑے لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا پہلے علم کی صحبت اٹھائی تھی آداب مجلس سے آشنا تھا اس لیے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی گفتگو سن کر مشتری ہو گیا شیخ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یہ تو میری گردش کے وقت ہے کہ جس نے آپ جیسے مردے سکھی کے ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے سنید اس فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب باب رحمت کھلیں اور کب انسان اس کے لطف کرم کی بارش میں نہا جائے گا سید زادہ خاموش بیٹھا رہا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں تھا مگر اپنی شدید ترین ضروریات کے پیش نظر فوری طور پر رحمتوں کا نزول چاہتا تھا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی کچھ دیر کے لیے سکون کیا پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا جو ظاہری طور پر زیادہ شکست تو نہیں تھے مگر قیمتن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی سنیت زیادہ چند لمحوں کے لیے حیرت انگیز ہو گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بیتاج بادشاہ کے در سے پرانے جوتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اجنبی مہمان کو حیران پریشان دیکھ کر حضرت محبوبہ الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین نساسہ اور سب سے زیادہ قیمتی توفہ پیش کرے میرے جاتی مالو مطا میں یہ جوتے ہیں سب سے زیادہ قیمتی ہیں لباس اس قابل نہیں کہ وہ تمہاری نظر کیا جا سکے بس یہی جوتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی درویش کا کاروباری حیات جاری رہے گا سید زیادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا اس کے بعد اجازت طلب کی اور انتہائی بے دلی کے عالم میں خانکاہ سے نکل کر اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا سید زیادہ راستہ چلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے جاننے والے اس سے پوچھیں گے تو دہلی سے کیا لائیا تو وہ صاف صاف کہہ دے گا جوتے اسے تحفے میں دیئے ہیں اور یہی جوتے بیٹیوں کی شادی کے معاملات میں اس کی کفالت کریں گے اس شخص کی فکر کا انداز بہت گہرا تھا سید زیادے نے یہ سوچ کر جوتے قبول نہیں کیے تھے کہ چمرے کے ان دو ٹکروں سے حضرت محبوبِ الٰہی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خوشبو آتی ہے سید زیادہ ایک عجیب سے احساسے ندامت و قرب میں مبتلا تھا کہ وقت بھی برباد ہوا اور راستے کی صحبت بھی برداشت کی یہی سوچتے سوچتے اس رات بھی وہ کسی سرائے کے ایک گھوشے میں سو گیا جب سید زیادہ اپنا سوال لے کر حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے آستان سخاوت کرم پر حاضر ہوا تھا اس وقت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان علاو دین کھلجی کے ساتھ دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے بنگال کے سفر میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سلطان کے ہمراہ تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کسی جنگی مہم کے موقع پر سلطان علاو دین کے ساتھ تھے اس جنگ میں علاو دین نے شاندار فتح حاصل کی تھی اور اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے علاو دین کی شان میں ایک پرزور قصیدہ کہا تھا جس کے جواب میں سلطان نے پانچ لاکھ سکھے بطور انعام دیئے تھے یہ برا عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند شخص حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ناکام ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا اور حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ گھوروں پر لدی ہوئی ایک ضروری رقم لے کر دہلی کی طرف آ رہے تھے تاریخ نویسوں کی روایت ہے کہ رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ شاہی لشکر لے کر سرائے کے قریب سے گزرے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اچانک دوسرے لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بار بار اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے اور پریشان ہو کر اپنے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی یہ کیفیت دیکھ کر برے فوجی افسر اپنے گھوروں سے اترائے اور ارج کرنے لگے امیر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں میں نے اس مقام پر اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تو گیاسپور میں قیام فرما ہے اور گیاسپور یہاں سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے شاہی سپہ سالار نے کہا میں جانتا ہوں ابھی گیاسپور بہت دور ہے مگر اس خوشبو کو کیسے نظر انداز کروں یہ تمام فضاء میرے شیخ کی خوشبو سے لبریز ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیر و مرشد یا پھر اس مقام سے گزر رہے ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی بیچینی برتی جا رہی تھی آخر حضرت میں ہوئے الہی رحمت اللہ علیہ کا یہ محبوب مرید اور دوسرے فوجی افسر خوشبو کی تاک میں آگے برے اور پھر ایک سرائے تک پہنچ گئے یہاں خوشبو کا احساس تیز ہو گیا تھا رات زیادہ گزر جانے کے سبب سرائے کا دروازہ بند ہو چکا تھا مالک کو طلب کر کے سرائے کا دروازہ کھلوایا گیا خوشبو کچھ اور نمائع ہو گئی تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو کر سرائے کے گھوشے کی طرف برے یہاں ایک مسافر سویا ہوا تھا اور وہ خوشبو اسی کے قریب سے آ رہی تھی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے مسافر کو اٹھایا وہ آنکھیں ملتا ہوا ناغوار کے عالم میں اٹھا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے ماجرہ طلب کرتے ہوئے کہا میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ بوئے شیخ کیوں آ رہی ہے بوئے شیخ اور میرے پاس وہ شخص حیران پریشان تھا نہ میں آپ سے واقف ہوں اور نہ بوئے شیخ کا مطلب سمجھتا ہوں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اپنا مختصر تعریف کراتے ہوئے کہا کہ میں حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں اور اسی جاتے گرامی کے جسم کی خوشبو میں شیخ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے مل کر آ رہا ہوں اب وہ شخص کسی قدر صورتحال کو سمجھ گیا تھا کیسے ہیں میرے شیخ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تمہارے شیخ تو اچھے ہیں مگر انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا مسافر کا لہجہ تنج میں تھا ان کی سخاوت کے بڑے ہی بہت سے قصے سنے تھے مگر جب میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے دستے طلب تو راج کیا تو تمہارے شیخ نے اپنے پرانے جوتے میرے حوالے کر دیئے اور کہہ دیا کہ یہی جوتے تمہاری ضرورتوں کی کفالت کریں گے کہاں ہیں میرے مرشد کے جوتے مبارک حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو گئے میرے پاس موجود ہیں مسافر نے ایک طرف اشارہ کیا حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے جوتے ایک کپرے میں لپٹے ہوئے اس کے قریب ہی رکھے تھے شخص کیا تو ان جوتوں کو فروخت کرے گا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی جسے وہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے خرید رہے ہو ایک وہ مزاک اور ایک یہ مزاک ہے امیر کیا تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آتا سنیت زیادہ بیزار نظر آ رہا تھا نہ وہ مزاک تھا اور نہ یہ مزاک ہے اچانک امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں جلال اور روحانی جھلک رہا تھا تُو نے میرے شیخ کو پہچانا نہیں سنیت زیادہ سنبھل چکا تھا امیر تم ان جوتوں کی کیا قیمت دوگے اس وقت میرے پاس پانچ لاکھ سکھے ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سعید سادے کو سخت سا ہو گیا اگر یہ رقم ناکافی ہے تو میرے ساتھ دہلی واپس چلو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اتنی ہی رقم کا اور انتظام کر دوں گا سنیت زیادہ بدحواس ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس نے جوتے اٹھا کر امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیا اور مزاک کرنے لگا میرے لیے تو ایک ہزار سکھے بھی کافی ہیں خدا کے لیے اپنے وعدے سے پھر نہ جانا حضرت امیر خسرو رحمت اللہ نے سنیت زادے کو اپنے ہمراہ لے کر سرائے سے باہر آئے اور اس جگہ پہنچے یہ تمام سکھے اب تمہارے ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے گھوروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سہزادہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا یہ سکھے کا بازار لے کر اپنے گھر تک کس طرح جاؤں گا یہی گھورے اس بوجھ کو اٹھائیں گے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا گھورے تو اپنا کام کریں گے مگر میں اپنے شہر کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا مسافر یقائق بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا کون مجھ غریب کی باتوں پر یقین کرے گا کہ یہ ساری دولت میری ملکیت ہے گھر سے نکلا تھا تو سارے میرے حالات سے واقف تھے اب واپس جاؤں گا تو انہیں کس طرح مطمن کروں گا کہ ایک رات میں سب کچھ بدل گیا کوئی شخص بھی میرے باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا سب ہی مجھے کزاکی کا الزام دیں گے پھر تم کس طرح اتمنان حاصل کر سکتے ہو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے پوچھا آپ مجھے ایک دستاویز لکھ کر دے دیں کہ میں آج سے اس دولت کا مالک ہوں مسافر نے تجویز پیش کی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے کسی تاقید کے بغیر ایک کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی میں امیر خسرو سلطان علاودین کھلجی کے دیئے ہوئے انعام کی رقم اس شخص کو بطور نظیر پیش کر رہا ہوں کاغذ پر تحریر شدہ الفاظ نے سیند زیادے کو مطمن کر دیا پھر اس شخص نے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے آخری التضا کی کہ لشکر کے چند سپاہیوں کی نگرانی میں یہ گھورے اس کے گھر تک پہنچا دیے جائیں کیونکہ راستے میں لٹ جانے کا خطرہ ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے چند سپاہیوں کو حکم دیا مسافر کو حفاظت اس کی منزل تک پہنچا دیں اور خود بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس طرح دلی کی طرف برے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی دستار میں حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے جوتے لپٹے ہوئے تھے پھر جب حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہے جلال میں حاضر ہوئے تو اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ رہے کے دونوں ہاتھ بلند ہیں حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا ہر خادم اور عقیدت مند حیران تھا کہ آج خسرو کو کیا ہو گیا ہے سب ہی اپنے ذہن کے مطابق مطابق اس کیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خسرو کامیابی کا یہ سفر مبارک ہو تم اپنے شیخ کے لیے کیا توفہ لائے ہو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ گھٹنوں کے بل جھگ گئے اور اپنی دستار میں لپٹے ہوئے مرشد کے جوتے مبارک فرش پر رکھ دئے شیخ کے حضور میں شیخ ہی کی نشانی لایا ہوں دنیا کے کوئی اور شئے اس قابل ہی نہیں تھی یہ کہہ کر حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گئے حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کتنے میں خریدی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ دل نواز کے ساتھ دریافت فرمانے لگے پانچ لاکھ سککوں میں اور شدت سے جذبات میں رونے لگے کہ بہت سستے داموں خریدی سیدی یہ غلام اور کیا کرتا اس شخص نے اسی پر کنات کی ورنہ اگر وہ ان جوتوں کے بدلے میں مجھ سے میرا تمام مال و مطا بھی طلب کرتا تو خسرو اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا خسرو اگر ایسا کرتے تب بھی یہ سودا بہت سستا ہوتا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بے شک سیدی حضرت امیر خسرو رحمت اللہ لے جارو کتار روتے جا رہے تھے اور ارج کر رہے تھے سیدی یہ غلام کس قابل تھا بس پروردگار کی نگاہ کرم تھی جو اپنے اس چاہنے والے کا سر بلند کر گئی دوستوں دیکھا آپ نے محبوب الہی نے کس طرح اس پریشان شخص کی ساری مننت اللہ کے رحم و کرم سے پوری کی اللہ اسی طرح اپنے ولیوں پر مہروان رہتے ہیں اور کس طرح ایک مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے حضرت امیر خسرو کی اپنے مرشد سے محبت اسی طرح ہے جیسا ابھی آپ نے اس واقعہ میں دیکھا دوستوں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کی ہم سبھی کے دلوں میں ولیوں کے لیے بے انتہان محبت دے اور ہمیشہ ہم سبھی کو اپنے پناہ میں رکھے آمین میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے